دوستو کیا آپ کی اکثر نیند رات میں تین سے چار بجے کی بیچ کھل جاتی ہے میں آج اس سگمنٹ میں آپ کو اس گھڑی اور اس شن کے بارے میں کچھ ایسے رہ سے بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کے جیون میں بہت سے بدلہ آ سکتے ہیں آپ اشوریہ شکتی کے سنکیتوں کو سمجھ سکتے ہیں اسی سمیں یونیورس اور دیویہ شکتی جاگرد ہوتی ہیں اور انہیں محسوس کرنے کا یہ سب سے پاورفل سمیں ہوتا ہے ودوانوں اور گرندوں کے انسار اسی سمیں میں بیچ انکرد ہوتا ہے اور یہی وہ سمیں ہوتا ہے جب سارے بھرمان کی دیویہ شکتی دھرتی پر ہونے کے شاکشیں ملتے ہیں اور بھرمان کی دیویہ شکتی کے آشروات کی ورشہ بھی اسی سمیں میں ہوتی ہے اس سمیں کے لیے سبھی دھرموں میں انیک طرح سے اس سمیں کی ویاکھیا کی ہوئی ہے ہندو دھرم کے ودوانوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس سمیں دیویہ شکتی دھرتی پر وچھن کرتی ہے اور ٹھیک رات کے تین وجہ آتمائیں اور سبھی بری شکتی بھی اسی سمیں ایکٹیوڑیتی ہیں لیکن دوستوں اس میں ڈڑنے کی کوئی آشکتہ نہیں ہے کیونکہ بتاتے ہیں کہ تین وجہ کے بعد یہ بری شکتیاں اپنے لوگ میں واپس سل جاتی ہیں کیونکہ تین وجہ کے بعد دیوی دیتاؤں کی پوجہ ارچنا شروع ہو جاتی ہے جس میں سب سے پہلے ماتا کی پوجہ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ہنمان جید دھرتی پر آتے ہیں جیسے آپ نے اپنے بڑوں سے کبھی سنا ہوگا کی لانگوریا دھرتی کا چکر سب سے پہلے لگاتے ہیں یہاں پر لانگوریا نام سے ہنمان جی کو ہی سمبھو دیت کیا گیا ہے اور اس کے بعد وشنو جی اور لکشمی جی وشن کرتی ہیں اس سمیں میں ایشی شکتی ہے جو اسمبھاؤ کو اسمبھاؤ کر سکتی ہے کہنے کو تو یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی اور سنی سنائی ہیں اور واسطوں میں مجھے بھی اس سمیں کے بارے میں زیادہ انہوں نہیں تھا لیکن ایک جگیاسہ کے قارن میں نے ایک بار ایک سن سے اس کے بارے میں کافی کچھ باتیں کی تھی ان سن نے مجھے اس بارے میں کافی جانکاری دی تھی اور اسی جانکاری کو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہی ویہ سمیں ہوتا ہے جس سمیں ساری دنیا سب سے گہری نیند میں ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ سپنے بھی اسی سمیں میں آتے ہیں اور معنیتہ یہ ہے کہ وہ سپنے سچ بھی ہوتے ہیں اس سمیں کا سب سے بڑا رہی سے یہ ہے کہ جس ویہکتی کی اکثر اس سمیں نیند کھن جاتی ہے وہ ویہکتی جرور اپنی کسی پریشانی کو لے کر چنتت ہوتے ہیں یا جس ویہکتی کا جیون بدلنے والا ہو اسے بھی اس سمیں کافی سنکیت ملتے ہیں جیسے کی اس سمیں آپ کو سپنے زیادہ آئیں گے اور کوئی آواز آپ کو سنائی دے گی جیسے آپ کا نام لے کر کوئی آواز دے رہا ہو اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے کی آپ کو کسی جاننے والے نے پکارا ہو یہ ایک ایسا سمیں ہوتا ہے جب بہت سے لوگ عجیب اور ایسپسٹ کٹناوں کا نبھو کرتے ہیں لیکن کیا ہوگا اگر میں نے آپ کو بتایا کہ اس سمیں اگر آپ اکثر جاگ جاتے ہیں تو آپ کے جاگنے کے پیچھے ایک گہرا رہیسی ہے اور اردھ ہے واسطہ میں یہ ایک سنکیت ہو سکتا ہے کہ بھگوان آپ کے ساتھ سمات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ سچ میں آدھی رات کو جاگتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا سنکیت ہو سکتا ہے تو اس سمیں کو آپ کو صحیح سے اپیوب کرنا چاہیے واسطہ میں اشور سے باتجیت کرنے کا یہ بلکل صحیح سمیں ہوتا ہے یہ وہ سمیں ہے جب وہ آپ کے سمجھ ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سمیں ہے جب دیویہ شکتیاں ادھک سکریہ ہوتی ہیں اور اسی سمیں ان شکتیوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں شاید آپ کٹھے نیرنے سے جوج رہے ہو یا آپ اپنے جیون میں چنو دی پون سمیں سے گجر رہے ہیں تین سے چار بجے کے بیچ اٹھنا اس بات کا سنکیت ہو سکتا ہے کہ بھگوان آپ کو ان پر مشوات سکنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک سنکیت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے جیون اور اپنے رشتوں پر ویچار کرنے کے لیے کچھ سمیں نکالنے کی آوشکتہ ہے یہ ایک سنکیت ہو سکتا ہے کہ بھگوان آپ کے ساتھ سوماعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک ایسا سمیں ہے جب آپ اشور کے ساتھ گھر اس طرح پر جھوٹ سکتے ہیں اور سندیش پراب کر سکتے ہیں تیوک شکتیاں ہمارے بہتی قریب ہوتی ہیں اور ہم ان کی پستیتی کو تین کے کسی بھی انیے سمیں کی تلنا میں تین سے چار بجے کے بیچ ادھیک مجبوتی سے محسوس کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں یہ کہانی ایک ایسے ویکتی کی ہے جو بہت ہی ماندار ہارڈ ورکر اور اشور کو دندات ماننے والا ویکتی تھا لیکن اس سمیں وہ اپنے جیون میں بہت کٹن سمیں سے گجر رہا تھا اس نے اپنی پتنی کو کھو دیا تھا جس سے وہے دل جان سے پیان کرتا تھا وہیٹ ڈپریشن اور چنتہ سے جوج رہا تھا اس کی نوکلی بھی جا چکی تھی اور وہیٹ پوری طرح سے اکیلا ہو گیا تھا اس نے نہیں پتا تھا کی مدد کیلئے کہاں جانا ہے ایک رات اس کی اچانک صبح ساڑھے تین وجہ آکے کھل گئی ڈین کھلے کے بعد اسے پتا نہیں کیسے اشور سے اپنی پریشانی کہنے کی تیرو اچھا محسوس ہوئی اور وہیٹ بستر سے اٹھ کر اپنی بیٹھک میں گیا گھٹنے ٹیک کر اشور سے باتیں کرنے لگا وہیٹ پوری طرح سے بھول چکا تھا کہ وہیٹ کہاں ہے اس کی آنکھوں میں آسو تھے اور وہیٹ اپنی دکھ بری کہانی اشور کو سنا رہا تھا آسو بہ رہے تھے اور وہیٹ بولتا جا رہا تھا اور اچھانک اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوا جیسے کی کبرے میں اس کے ساتھ اور بھی کوئی ہے وہیٹر بھی گیا اور دھیر سے بولا کون ہے کچھ دیر کے لیے سب کچھ شانت ہو گیا تب ہی ایک آواز آئی میرے بیٹے ٹرو من میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اس ویکتی نے اوپر دیوار کی طرف دیکھا ایک بڑی عمر کا آدمی جو آرام کرتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے سر کے چاروں اور پربھا منڈل تھا کچھ سمیہ کے لیے وہی آدمی بلکل پتھر سا بن گیا تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور اسے ایسا ہونے کی بلکل بھی امید نہیں تھی پھر وہی دیو دوتھ بولا میں تمہارے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا اب وہی آدمی کچھ ریلاکس محسوس کرنے لگا اور پرین کی بھاونہ سے ابھی بھوٹ ہو گیا اور وہی رہونے لگا اس نے شان تھی اور آرام کی اس بھاونہ کو محسوس کیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی وہی اب جانتا تھا کہ وہی اکیلا نہیں ہے اور سوگ میں بھی اس کا ایک دوست ہے جو اس پر نظر رکھ رہا تھا یہ کہانی تین سے چار بجے کی سمیں کی شکتی کو درشاتی ہے یہ ایک ایسا سمیں ہے جب بھگوان ہم سے ایک وشیش طریقے سے بات کر سکتے ہیں یہ ہے ایک ایسا سمیں ہے جب ہم اشور کا آشیباد اور انوگرہ آسانی سے پراب کر سکتے ہیں تین سے چار بجے کا سمیں ایک ایسا سمیں ہے جس سمیں آپ کو اپنا دکھ درد اور اپنی پریشانی اپنی اچھائیں یونیورس کو بتانی چاہیے اسی سمیں آپ کے جو پاس ہے اس کے لیے اشور کو دھنے واد دینا چاہیے واسطہ میں یہ ایک ایسا سمیں ہے جب ہمیں بھگوان کے ساتھ اپنے پیار اور بھکتی کی پیشکش کرتے ہوئے ان کے ساتھ گہرے سموات کرنا چاہیے اور اسی سمیں ان سے ماغ درشن اور شرکشہ کے لیے بھگوان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے دوستو مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کی جانکاری کا جروع پریوک کریں گے میں نے اب تک جسے بھی اب تین سے چار بجے کے بارے میں بتایا ہے اس نے اس سمیں کا بہت اچھے سے اپیوک کیا ہے اور اپنی جیون میں کافی اچھے بدلاؤں دیکھیں میں امید کرتا ہوں آپ بھی اس سمیں کا اپیوک ضرور کریں گے یہاں تک ساتھ دینے کے لیے آپ کا دھنے واد تھینکیو بائیس